بیراد میں لگتا ہو رہی بارش نے بیراد میں تحصیل کاروالے میں ایک سال پہلے ہوئے لاکھوں روپے کے گھٹیاں مرمت کاریوں کی پول کھل کر رکھ دی بارش کی وجہ سے تحصیل کاروالے کی بلنگ کے سب ہی کمروں میں پانی ٹپک رہا ہے ستی یہ ہے کہ ضروری کام نپٹانے کے لیے تحصیل دار کو چھت سے ٹپکتے پانی کے بیچ بیٹھ کر چھاتھا لگا کر کام کرنے کو مجمور ہونا پڑا ہے وہیں چھت سے پانی ٹپکنے کے قارن کمپیوٹر پرنٹر آدھی اپکرنٹ خراب ہو رہے ہیں کاریالے میں رکھی ضروری فائلے نسٹ ہو رہی ہیں آپ کو بتا دے کہ ایک سال پہلے ہی لوک نرمان بیوہ کے دورہ پرانے تحصیل کی بلنگ پر لاکھ روپے خرچ کر چھت اور دیواروں کے مرمت کا کام کروایا تھا لیکن گھٹیاں نرمان کاری کی وجہ سے بارش میں تحصیل کاریالے کے سب ہی کمروں کی چھت ٹپک رہی ہے ریکارڈ روم کمپیوٹر روم اور لوگ سیوا کینڈر کے کمروں کی چھت سے پانی ٹپکنے سے کمپیوٹر پرنٹر اور انورٹر خراب ہو گئے ہیں آپ کو بتا دے کہ بیراد نگر میں تحصیل کاریالے کی نئے بلنگ چار کروڑ روپے کی لاغت سے نرمت کی گئی ہے بارشے سے پہلے ہی دو منزلہ نبین تحصیل بلنگ بن کر تیار ہو گئی ہے لیکن ابھی تک تحصیل بلنگ کا لوکار پر نہیں کیا گیا اس وجہ سے پرانی بلنگ میں ہی تحصیل کاریالے چل رہا ہے اور کرمچاریوں سے لے کر آم جن پریشان ہیں جس پر ہمیں کہیں گے کہ یہاں دو تین دنگ سے لگا دا جو بارش ہو رہی ہے اس کی وجہ سے اس کی چت میں بہت پانی آ رہا ہے جس کے کارٹ سارے کمپیوٹر سسٹم مسین پرنٹر کیوٹ ماؤس سب خراب ہو چکا ہے آپ کافی پانی آنے کا رہے ہیں اس میں بیٹھ بھی نہیں با رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں پولی تین سے سارا سامن ڈگا ہوا ہے خراب ہو چکا ہے اور کئی بیٹھنے کے لیے اس میں جگہ نہیں بچی ہے اس کے لیے آپ نے پرساسن سے کوئی مدد مانگی لیکن پہلے ہم نے بولا تھا تو ایک سال پہلے اس میں چھتے روائی گئی تھی اس بار آپ نے کسی آپ اپنے تحصیل دار مہود ہے ایس ڈی امہود ہے کے لیے کوئی سوچت گیا اس کے بارے ہمیں پہلے ایک سال پہلے ہم نے عدد کر دیا تھا ایک سال پہلے ہماری چھتے روائی تھی جی پھر اس کے بعد میں آپ جو چھت میں جو مرمت ہوئی اس کا گھٹیا کام ہویا اس کے قارن پھر سے پانی تو آرہا ہے گھٹیا کام ہے کیسا کام جو بھی ہے لیکن پانی بند نہیں ہویا ہے کیا نام ہو یہاں کا میرا نام گھرائی دادر جی آپ یہاں کس قارن آئے ہو یہاں کچھ میرا کام کرانے کے لیے آیا تھا تو لوگ سے واقعی اتر بند ہے اس لیے میرا کام نہیں ہو پایا اچھا تو اس کے بارے میں آپ نے تحصیل دارم ہوتا ہے کوئی سوچت کیا ہوگا نہیں میرے کو ملے نہیں اس میں جو پرانی بندن کے تحصیل کی اس کے پرتے کمرے میں پانی آرہا ہے ہمارے کمپیٹر اور پرنٹر بھی خراب ہو چکے ہیں اس کے علاوہ جتنے بھی ڈوکومینٹر کمپن نہیں ڈال ڈال کے ان کو رکھ رہے ہیں پوری دیوال ہے پوری چھت چپک رہی ہے جس میں پچھلی سار پیٹر بیوٹی طرح کار کیا گیا تھا پرانتو کار اچھا نہیں کیا گیا ہے اور شخص سے جگہ جگہ سے پنا پانی آنے لگا ہے تو سار اس کے بارے میں کیا آپ نے ابھی کوئی اپائے کیا ہے یا سمبندت عدکاریوں کو سوچت کیا ہے جگہ جگہ